بسم اللہ الرحمن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب کے ایریٹ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں ڈی ایسٹ کیو ہسپتال چار صدق کی آباز سے جس طرح کہ آپ نے لازٹو ویکس میں دیکھا کہ مختلف ایک غریب شخص کی سرجری کی وجہ سے ہم نے اس کے علاوہ عواز اٹھایا ایک ڈاکٹر نے اس کو گورنمنٹ ہسپیشنل میں بیٹھ کی پرائیویٹ میں ریپر کرنے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ ہم نے آباز اٹھایا پھر اس کو سرج کروانے کیلئے ہم نے زور بھی ڈالا لیکن ایٹر اینڈ آف دے اس نے مختلف بہانی ملوا کہ وہ سرج نہیں ہوئی اور پھر ہم نے ایک ڈونر کے ساتھ ملکے اس کا پرائیویٹ آپریشن کروایا لیکن یہ ایک ڈیسٹ کیس تھا جس نے ہمیں مجبور کیا کہ اور بھی ایشیوز پہ ہم بات کریں اس کو ایڈنٹیفائی کریں مختلف ایشیوزیں چار صدق ہسپتال میں چاہے وہ گورنمنٹ کی بہاب پہ ہیں اور چاہے وہ ڈاکٹر کی بہاب پہ ہیں اور یا دیزامیہ کی بہاب ریپور ٹو پشاور ریپور ٹو پرائیویٹ کلینکس اس کے علاوہ مختلف مشینگری کا حراب ہونا یا حراب کروایا گیا ہے اس مقصد کیلئے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو سہولت موجود ہے اس کے ذریعے کمیشن لیا جا سکی یا اس کے علاوہ مختلف سرجی کا جو سامان حراب ہیں اس کے علاوہ بلڈ بینک اور اس پہ ہم بات کر سکیں اور اس پہ چار صدق کے نوجوان قیادت جو ہے مختلف فکر کے جو لوگ ہے چاہے اس میں سیاسی ہے سماجی ہے ہیومن رائٹس والے حکلہ ہے اور صحابی ہے اس کو ہم نے ایک پیچ ملانے کی کوشش کی اور اس کے حال سے ہم کل ایک اجلاس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم نے پی اے سیپ سے نویدی گیانی اور حمزہ کو انکلوڈ کیا ہے جائے اس سے ہم نے حیات اور سلام کو اس طرح وطن پاس ریڈریشن سے ہم نے نظار دنگی کو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے فضرامان گروپ سے بھی ایک بندے کو انکلوڈ کیا ہے یوٹ ونگ کا جو ان کا ہے شینام ہنگ اور جب بھئی ہے ان کو ہم نے ہیومن رائٹس سے صحابیوں سے ہم نے مرجان لے لیا اور سلمان شاہ کو اس طرح ابترنو، الطافان، نومان، بابرما، وزی، اجازت سید، آسیمان، ملک کو ہم نے انکلوڈ کیا ہے وکلہ برادری سے ہم نے چار صدق کی دو وکلی وکیل جو ہیں اور ایک بیگ ڈسٹورج ہمیں سپورٹ کریں گے ہم نے ایڈوکیٹ اسماعیل اور ایڈوکیٹ بلال جان جبکی کاغل لا فائم سے ہمیں ورچولی جائن کریں گے سیف اللہ محب کا کھا ہے ہم نے تمام اس نوجوان کے حیرت کو ایک پیچ پیلایا ہے تاکہ اور اس کے ساتھ ہم نے ڈاکٹر شیزاد کو جو میڈیکل سٹونڈ کیلئے ان کی بہت بڑے ماں تھے بچہان ملک کے سوسائیٹی بھی چلا تھے ایک گوار میڈیکل کالج میں اور ایک اچھا ساماجی ہم نے اس کو بھی انکلوڈ کیا ہے اسے کے ساتھ ہم نے تمام لوگ کو انکلوڈ کیا ہے تاکہ ہم کھل بیٹھ کے ایشوز کو ڈیٹیفائی کریں اور اس چیز کو ہم بنائے کے ایشوز جو ہے گورنمنٹ کی بہا پہ ہیں ڈاکٹرز کی بہا پہ ہیں اسے کے ساتھ ہم یہ بھی تیان کر سکے کہ اس کے لئے اب مسائل کا حل کے لئے ہم کون سا راستہ احتیار کریں ہم ڈائلاؤگز کی شکل میں بھی جا سکیں گے ایم ایس کے ساتھ بزارتہ صحت کے ساتھ سیکیٹری ہیل کے ساتھ ہم میٹنگز رکھیں گے انشاءاللہ ہم ایکشن کمیٹی بنائیں گے اسی میں اسی کے ساتھ ہم سیاسی لحاظ سے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ذریعے حکومتی وزراء یا ممبر اسمبلی جو ہے ہمارے ان سے بھی ہم بات کروائیں گے اسمبلی کی پلور پہ جائیں اسی کے ساتھ ہم قانونی لحاظ سے بھی ہم ہمارے جو اکلار ٹیم ہیں وہ برکور کوشش کریں گے ہم لیکل لونٹسز بجوائیں اور اس لی کے بعد ہائی کورٹ کی ذریعے بھی ہم مسائل کی ایشوز کیلئے حل کیلئے ہم انشاءاللہ بات کریں گے اب اس ویڈیو کا مصد ہے انشاءاللہ یہ تو ہم کل میٹنگ میں ایڈنٹیفائی کریں گے اور راستوں کا تعیون کریں گے لاحیمل کا تعیون کریں گے لیکن میں چار صدق عوام سے وہ ہمارے ساتھ اس مومنٹ میں شامل ہو جائیں یہ ہم پرسنلی کسی ایک ڈورٹر کے حوالے سے نہیں کرنا جا رہے یہ ہم ہاؤسپٹل از اہول ان کے مسائل کی حوالے سے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہیں وہ بڑے ہاؤسپٹل میں جائیں گے پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے وہ اپنا علاج کروانے کیلئے کہیں بھی جا سکتے ہیں ایمونٹ سرب کر سکتے ہیں لیکن جو مذہرکار طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے جو بلو دی پاورٹی لائن جو ان کے زندگی اگزارے وہ جو پانچ سو چار سو کماتے ہیں وہ اپنے گھرد کو سنبھالیں اپنے ہیلک کی اوپر کام کریں اور سرجی اتنی زیادہ پیسے چارج کی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ علیہ وسلم اس ایشیوز پر بات کریں گے تو آپ سب تمام لوگوں سے صحابی برادی سے بخلا سے نوجوانوں سے سماجی کارکنوں سے سیاسی لوگوں سے درماؤں سے کہ اس مومنٹ میں ہمارا ساتھ دے اور انشاءاللہ علیہ وسلم میں اور ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کو باور کر بنا چاہتے کہ انشاءاللہ ہی ایشیوز پر صحیح طریقے سے سیاسی سماجی اور قانون لحاظ سے کام کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہوگا سپورٹ ہمارے ساتھ رہی گا انشاءاللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے میٹنگ کا علامیہ کیا بنا ہم کونسے پوائنٹس بھی اگری ہوئے اور اس کیلئے ہم نے کیا تھا انشاءاللہ اور کل رات تک آپ کو اپ ڈیٹ کرنا شکریہ